سبسکرائب کریں ہمارا چینل دینالی ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دینالی ٹی وی وزیر خزانہ نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کے علاوہ دیگر مرات دینے کا بھی اشارہ دے دیا اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے کہا ہے کہ صحت کارڈ کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد مزید اضافہ کیا جا رہا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ صحت کارڈ کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے انشاءاللہ ایک سال میں عام دنیوں میں مزید اضافہ ہوگا عمران خان پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنا رہے ہیں اور تمام اقدامات اسی منشور کو سامنے رکھ کر لیے جا رہے ہیں دریئے سنا وزیر خزانہ شوقتری نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے اعلان پر کہا کہ یہ ابھی شروعات ہیں اور بھی ضروریات پوری کریں گے نوکری پیشہ افراد کو مہنگائی نے تنگ کیا ہوا ہے ہم انہیں سپورٹ کریں گے تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ شوقتری نے وزیر اعظم کی جانب سے تنخواہیں بڑھانے کے اعلان کے بعد سرکاری ملازمین کی جانب سے منعقد کا دا اجتماع میں پہنچے اس موقع پر شوقتری نے کہا کہ ملازمین کے ساتھ بہتر کیا جا رہا ہے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا انہوں نے کہا کہ کل ہم نے وزیر اعظم کو بتایا کہ ہم نے ملازمین سے ایک سال پہلے وعدہ کیا تھا جس پر عمران خان نے کہا کہ بلکل ملازمین سے کیے گے وعدہ پورے کریں اب وزیر اعظم صاحب نے ملازمین سے کیا گیا وعدہ مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ